بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اخوت مایکرو فینانس بینک کی جو آپ کو آٹھ طرح کے مختلف لون دے رہا ہے اور جس پر ایک روپے بھی سود نہیں لیتا بغیر سود کے قرض دیتا ہے اور اسلامی اصولوں کے مطابق قرض دیتا ہے زیرو انٹرسٹ ریٹ پر لون افراہم کیے جا رہے ہیں کس کس طرح کے لون آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں لون کتنا حاصل کیا جا سکتا ہے اور کتنی مدت کے لئے حاصل کیا جا سکتا ہے اور لون حاصل کرنے کے لئے درخواست فارم کہاں سے ملے گا فارم کے ساتھ کون کون سے کاغذات لگانے ہوں گے اور فارم کیسے فل کرنا ہے کہاں پر جمع کروانا ہے اخوت مایکرو فینانس کا دفتر کہاں پر ہے اور کس کی شہر میں ہے یہ تمام تفصیل آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے اور آپ کو دفتر کے اڈریس کے ساتھ آفیس کا موبائل نمبر اور برانچ منیجر کا موبائل نمبر بھی بتاؤں گا آپ کال کر کے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو آپ کے فائدے کے لئے بنائی گئی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا لیں دوستو آپ کے سامنے اخوت مایکرو فینانس کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ خود یہاں پر آ کر تمام معلومات دے سکتے ہیں جب آپ ان کے پروگرام پر کلک کریں گے یہاں پہ پروگرام کا جو آپشنز ہے تو آپ کے سامنے اخوت اسلامیک مایکرو فینانس آ جائے گا یہاں پہ آپ ان کے کافی ساری سکیمیں ہیں تو ہم یہاں پہ لون پرڈکٹ آفر پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے لون پرڈکٹ آفر سارے اوپن ہو جائیں گے یہاں پہ کئی طرح کی سکیمیں ہیں ہم ایک ایک کر کے ساری ڈسکس کریں گے کہ کون سی سکیم کس طرح سی ہے اور اس میں کتنا لون دیا جا رہا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو ہے فیملی انٹرپرائز لون اگر آپ فیملی کے لیے لون لینا چاہتے ہیں یہاں پہ اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہے کہ یہ لون آپ کو کس طرح سے ملے گا اور کس مقصد کے لیے ملے گا یہ ہے چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے اگر آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ لون مل سکتا ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ دس ہزار پیسے لے کے آپ پچاس ہزار پیہ تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ چھتیس مہینے کا ہے یعنی کہ تین سال کے لیے لون حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا جو پرافٹ ریٹ ہے وہ بالکل زیرو ہے ہنڈر پرسنٹ زیرو ہے آپ کو ایک روپے بھی سود کا نہیں دینا پڑے گا اور انٹرسٹ ریٹ بھی اس کا زیرو ہے پرافٹ ریٹ بھی زیرو ہے اور اس کی جو اپلیکیشن فی ہے وہ صرف دو سو روپے ہے اور جب اپلیکیشن آپ کی اپروو ہو جائے گی تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے جبکہ کافی سارے جو بینک ہیں وہ اپرووال کی فیس بھی مانگتے ہیں اس کے بعد ہے میوچل فنڈ سپورٹ کنٹیبیوشن یعنی کہ اگر آپ یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں نہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے یہ بھی ایک پرسنٹ ہے یعنی جب آپ لون لیں گے تو اس میں سے ایک پرسنٹ آپ اخوت کو دیں گے میوچل فنڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ کی طرح کے لوگ جو لون لینا چاہتے ہیں ان کو بھی لون مل سکے اور اخوت ان کو بھی لون دے سکے لیکن یہ آپشنل ہے آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں نہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے اگری کلچر لون اگر آپ کو زراد پیشہ ہیں گاؤں میں رہتے ہیں اور اپنی فصل کے لیے لون لینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ فصل کو فصل ہوتا ہے یعنی چھے مہینے کے بعد فصل آتی ہے تو اس طرح یہ لون آپ کو مل سکتا ہے یہ لون ہے یہ بھی آپ کو دس سار پیسے لے کے پچاس سار پیسے تک دیا جا سکتا ہے اور اس کا جو ڈریشن ہے اس کی جو مدت ہے وہ چار سے آٹھ مہینے کی ہے اس کا پرابٹ ریٹ بھی زیرو ہے انٹرسٹ ریٹ زیرو ہے اس کی جو فیس ہے وہ بھی زیرو ہے یعنی دوستو پہلے جو لون آپ کاروبار کے لیے لینا چاہ رہے ہیں اس کی دو سو روپے فیس ہے اپلیکیشن کی لیکن اس میں اپلیکیشن کی فیس بھی نہیں ہے اور اپرول کی فیس بھی نہیں ہے اور اس کے بعد جو میچر فنڈ ہے اس میں آپ سکورٹ کرنا چاہیں تو ایک فیصد ہے وہ بھی آپشنل ہے اس کے بعد ہے لیبریشن لون یعنی اگر آپ نے کسی سے لون لیا ہوا ہے کسی بینک سے لیا ہوا ہے کسی بندے سے لیا ہوا ہے کسی رشتدار سے لیا ہوا ہے اور آپ وہ لون نہیں دے پا رہے آپ کو مزید لون کی ضرورت ہے تو پھر آپ یہاں سے لون حاصل کر سکتے ہیں اور لون آپ کو یہاں سے ملے گا دس ہزار پیسے لے کے ایک لاکھ روپے تک اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ چھتیس مہینے ہے تین سال کے لیے آپ یہ لون لے سکتے ہیں اس کی جو فیس ہے جو اپلیکشن فیس ہے وہ صرف دو سو ر پہ ہے جبکہ اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کوئی پرافٹ ریٹ نہیں ہے اس کے بعد دوستو ہاؤسنگ لون ہے یہ اخوت کا پرسنل لون ہے یہاں پہ انہوں نے مقصد واضح کیا ہے کہ اگر آپ گھر کی رینویشن کرنا چاہتے ہیں یعنی گھر جو ہے پرانا ہو چکا ہے اور اس کو مرمت کی ضرورت ہے اگر آپ کو ایک کمرے کی ضرورت ہے آپ کی چھت جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے یا دیواریں بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مل جائے گا یہ ان کی پرسنل سکیم ہے جو گورنمنٹ کی س زیادہ ہے وہ بھی آپ کو اخوت سے ملے گا اس کو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس سکیم میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جو سکیم ہے اس میں آپ کو تیس سار پیسے لے کے ایک لاکھ روپے تک کا لون ملے گا اور اس کا جو درانیہ ہے وہ بھی چھتیس مہینے کا ہے اس پہ کوئی پرافٹ ریٹ نہیں ہے اور زیرو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کی جو فیس ہے اپلیکیشن کی فیس ہے وہ دو سو روپے ہے اور اپروول کی کوئی فیس نہیں ہے اور میچر فنڈ سپورٹ جو ہے وہ صرف صرف ایک فیصد ہے وہ بھی آپشنل ہے اس کے بعد ایڈوکیشنل لون ہے یہ لون ان طلبہ کے لیے ہے یا ان والدین کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ کافی سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے لائک ہوتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس افراجات نہیں ہوتے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ایسے سٹوڈنٹ کے لیے اور ایسے والدین کے لیے یہ لون مطارف کروایا گیا ہے یہ سٹیڈی لون ہے اور اس کو آپ انسٹالمنٹ پر واپس کر سکتے ہیں اور اور یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ پوسٹ میٹرک یعنی کہ میٹرک سے لے کے اور ماسٹر تک آپ یہ لون حاصل کر سکتے ہیں اس کی جو اماؤنٹ ہے دس ہزار سے لے کے پچاس ہزار پر تک ہے اور دو سال کے لیے آپ یہ لون لے سکتے ہیں پرابٹ ریٹ زیرو ہے اپلیکیشن فیصد دو سو روپے ہے اس کے بعد میشنل فنڈ جو ہے صرف ایک فیصد ہے اس کے بعد ہیلس لون اگر آپ صحت کے لیے لون لینے چاہتے ہیں کیونکہ کافی سارے دو بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کا کام وغیر ابھی نہیں چل رہا ہوتا ان کو لون کی ضرورت ہوتی ہے اپنا علاج کروانے کے لیے تو یہ لون ان لوگوں کو ملے گا اور یہ جو ہے دس ہزار پی سے لے کے پچاس ہزار پی تک آپ لے سکتے ہیں اور اس کا جو درانیاں ہے وہ چوبیس مہینے کا ہے اس کی جو اپلیکیشن فیصد ہے وہ دو سو روپے ہے اس کے بعد میریج لون ہے کافی سارے جو والدین ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں بچیوں کی شادی کی وجہ سے ان کا جو گھر کا سمان وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو وہ بچارے نہیں بنا سکتے اس کے لیے ان کو ضرور پیسے لے کے پچاس ہزار پی تک مل سکتا ہے اور اس کا جو درانیاں ہیں وہ بھی دو سال ہیں اس میں کوئی انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے کوئی پرافٹ ریٹ نہیں ہے صرف اپلیکیشن فیس ہے دو سو روپے اس کے بعد آپ کو یہ لون مل جائے گا اس کے بعد امرجنسی لون ہے آٹھوے نمبر پہ اور یہ جو لون ہے یہ آپ کو امرجنسی کی صورت میں مل سکتا ہے کسی بھی قسم کی امرجنسی ہو آپ کو سڈن لاس ہو جاتا ہے بزنس کے اندر یا پھر کوئی اور ناگہانی صورت آ جاتی ہے گھر کے اند تو آپ کو یہ لون مل سکتا ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ دس ہزار سے لے کے پچاس ہزار روپے تک ہے دو مہینے تک کا یہ لون ہے اور اس میں بھی آپ کا پرافٹ ریٹ زیرو ہے انٹرسٹ ریٹ بالکل زیرو ہے اور اس کی جو اپلیکیشن فیس ہے وہ دو سو روپے ہے تو دوستو یہ تو آٹھ طرح کی لون ہے یہ آپ کو مل سکتے ہیں اس کا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اماؤنٹ کتنی ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا جو پروسیس ہے لون دینے کا وہ کیسے ہیں جو لون پروسیس ہے اس پہ آپ کلک کر گے کہ لون آپ کو کس طرح سے ملے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹین سٹیپ ہیں پہلا جو سٹیپ ہے یہ پروگرام انٹرڈکشن یعنی کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لون کس طرح سے ملیں گے اس کے بعد ہے اپلیکیشن سمیشن یعنی جو درخواست گزار ہے وہ ایک اپلیکیشن دے گا جو کہ آپ کو اخوت برانچ سے مل جائے گی اس کے بعد اخوت کا جو سٹاف ہے وہ آپ کے جو ویریفکیشن کرے گا آپ کا شوشل ایکٹیویٹیز دیکھے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کا بزن دیکھا جائے گا اس کے بعد پانچوں سٹیپ کے جو سینئے سٹاف ہے اخوت کا وہ آپ یزٹ کرے گا اگر آپ کو یہ کاروبار کرتے ہیں آپ کے گھر کا ویزٹ کرے گا اس کے بعد آپ کو گارنٹر کی ضرورت ہوگی دو گارنٹر آپ کو چاہیے جو آپ کی گارنٹی دے سکیں کہ واقعی آپ یہ لون کو واپس کر دیں گے اور آپ کو لون کی ضرورت ہے اس کے بعد لون اپروف کیا جائے گا اخوت کی کمیٹی بیٹھے گی یہ جو ہے ہر جمع کی جمع کی کمیٹی بیٹھتی ہے یعنی ایک ویک میں جتنی بھی ا آتی ہیں ان کے بارے میں پھر اپروول دی جاتی ہے یہ اخوت کا سسٹم ہے اس کمیٹی کے ذریعے آپ کا لون جو ہے اپروول کیا جائے گا اس کے بعد لون آپ کو دیا جائے گا مسجد کے اندر بیٹھ کے مسجد میں آپ کو لے جائے جائے گا کیونکہ دوستو یہ ایک انٹرسٹ فری لون ہے اور بلکل سود سے پاک ہے مسجد میں اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہے مسجد میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو آپ کو یہ اس لیے مسجد میں بٹھا کر لون دیتے ہیں کہ آپ اس کو واپس کریں گے اور اس کو ایک اچھے کام میں لگائیں گے اپنے بزنس کے لیے لگائیں گے اس کے بعد ہے ریکوری کے ریکوری جو ہے آپ اخوت کے جو برانچ ہے اس میں جمع کروا سکتے ہیں یا پھر اخوت کا جو نمائندہ ہے وہ آپ سے حصول کر لیا کرے گا اور اس کے بعد منیٹرنگ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے لون حاصل کیا ہے کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں تاکہ نیکسٹ جو ہے آپ کو لون دیا جا سکے کیونکہ دوستو اگر آپ جس مقصد کے لیے لون لیتے ہیں وہ مقصد پورا نہیں کر رہے تو پھر نیکسٹ آپ کو لون نہیں ملے گا تو پھر دوسری بار آپ اخوت سے لون حاصل نہیں کر سکیں گے دوستو یہ طریقہ کار ہے اس کے بعد ہے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کہ کون کون سے لوگ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو جن کے پاس بھی ویلڈ سین ای سی موجود ہے تو وہ یہاں سے لون حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ بزنس کرنے کے قابل ہیں تو پھر آپ کو یہ لون دیا جائے گا آپ کی عمر اٹھارہ سے باسر سال ہونی چاہیے اس کے بعد اپلیکنٹ شوڈ بی اکنومکلی ایکٹیو یعنی کہ آپ کام کاج کر سکتے ہوں یعنی عام الفاظ میں کے کسی ہڈ حرام کو یہ لون نہیں دیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے کہ آپ کا جو کریمنل ریکارڈ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے محلے کے اندر آپ کی ایک گوڈ ویل ہونی چاہیے کیونکہ محلے میں جا کے آپ کا جو شوشل ایکٹیوٹیز ہے آپ کا جو شوشل کریکٹر ہے وہ لازمی ویریفائی کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ لون دیا جائے گا آپ کے گرینٹر جو ہیں وہ آپ کی فیملی میں سے نہیں ہونے چاہیے آپ کے دوست آبا بھی آپ کی گرینٹی دے سکتے ہیں اور آپ کو یہ لون اسی صورت میں دیا جائے گا جب آپ ان کے جو آفس ہے جو ان کی برانچ ہے اس کے ایریا میں رہیں گے یعنی دو کلومیٹر کا ایریا کافی زیادہ بن جاتا ہے یعنی دو سے اڑائی کلومیٹر کے ایریا میں اگر آپ ان کی برانچ سے رہتے ہیں ان کی برانچ کے انڈر آپ کا ایریا آتا ہے تو پھر آپ کو یہ لون دیا جائے گا اس کے بعد ہے کہ اگر آپ زیادہ لون لینا چاہیں تو اس کے لیے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا مختلف بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو کون کون سے ڈیکومنٹس لگانے پڑیں گے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ ریڈ کر سکتے ہیں ایک چیز کو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اس کے بعد ہے کہ آپ کو کون کون سے ڈیکومنٹس لگانے پڑیں گے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں کہ اپلیکنٹ کی جو فوٹو کاپی ہے اس کے بعد گرانٹر کی اس کے بعد فیملی ممبر کی جو ہے آپشنل ہے یوٹیلٹی بل آپ کا لگے یعنی بجلی کا بل گیس کا بل کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں لیٹیسٹ فوٹوز آپ کے لگیں گی اس کے بعد ہے کاپی آف نکانہ ما یعنی کوئی خاتون لے رہی ہے تو پھر وہ نکانہ ما کی کاپی لگائے گی اس کے بعد ہے ایڈیکٹیو ایڈینٹیفکیشن یعنی آپ کی ویریفکیشن ہوگی اس کے بعد ہے ڈریس ویریفکیشن ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پوری کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ لون دیا جائے گا تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں آپ اس کو ایک ایک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈریسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا ایک ایک چیز آپ یہاں سے تسلی سے پڑھ کے جائیں تاکہ جب آپ لون کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو لون ریجیکٹ نہ ہو اور آپ کو لون مل جائے جس سے آپ اپنا کاروبار کر سکیں یا جس مقصد کے لیے آپ لے رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو سکے دوستو اس کے بعد مین چیز رہے گی کہ ہم اس میں اپلائی کیسے کریں گے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کی جو برانچ ہے وہ کہاں پر ہے تو دوستو یہ برانچ نیٹرک اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلو کلر کے ڈاڈا کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کی برانچز ہیں پورے پاکستان کے اندر اور آپ یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کافی ساری برانچز ہیں اور آپ یہاں پر یہ سرچ کا بٹن ہے اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کے شہرمین کی برانچ کہاں پر ہے فرض کریں میں ملتان میں ہوں تو میں ملتان کی برانچ دیکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر ملتان لکھوں گا جیسے ہی میں ملتان لکھوں گا تو ملتان کی جتنی بھی برانچز ہیں وہ میرے سامنے آ جائیں گی یہ دیکھیں چو کمارا والا ملتان چونگی نمبر چودہ ملتان ایک ملتان ٹو ملتان تھری اس کے بعد مظفرہ آباد ملتان شوجہ آباد ملتان یہ ساری ملتان کی برانچز ہیں اس کے بعد برانچ منیجر کا نام بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ محمد سلیم آ رہا ہے اس کے بعد اس کا سیل فون نمبر آ رہا ہے اس کے بعد اڈریس بھی آ رہا ہے تو اس طرح دوستو آپ اپنی برانچ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں برانچ کا نام اس کا اڈریس اور برانچ منیجر کا جو موبائل نمبر ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اقوت آپ کو کس طرح سے لون دیتا ہے کتنے طرح کے لون دیتا ہے اور کیسے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں ان کی برانچ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں برانچ کا موبائل نمبر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ کو سمجھ نہ ہی ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں لازمی پوچھے گا انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں